عمران خان اور یوٹن ماضی میں کب کس معاملے پر یوٹن لیے حالات کے مطابق یوٹن نہ لینے والا لیڈر نہیں ہوتا آرمی چیف کی تائناتی اپنے بیان سے پھر گئے تحریک انصاف کے چیرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان نے ایک اور یوٹن لے لیا عمران خان نے فیصل آباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عاصف علی زرداری اور نواز شریف نومبر میں اپنا فیورٹ آرمی چیف لے کر آنا چاہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ یہ اپنا آرمی چیف لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے چوری کیے ہیں پندر اکس 2022 کو ایک ٹی وی انٹرویو میں آرمی چیف کی توسی یا نئے آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا ایشو نہیں ہے اس کا فیصلہ حکومت کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کا کیا کام ہے کہ وہ آرمی چیف سے بات کرے اس سے پہلے سابق وزیراعظم نے یوٹن لیتے ہوئے سری لنکا کے سابق صدر کو چور قرار دے دیا اس سے پہلے دورہ سری لنکا کے دوران عمران خان نے کہا تھا کہ سری لنکا کے صدر نے انہیں مہنگائی کم کرنے کے گر بتائے ہیں جن پر وہ وطن واپس جا کر عمل کریں گے لئیہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سری لنکا کا صدر جان بچا کر بھاگ رہا تھا اسے ائرپورٹ پر ہی روک لیا گیا اس سے پہلے عمران خان نے بطور وزیراعظم کہا تھا کہ حالات کے مطابق یوٹن نہ لینے والا کبھی کامیاب لیڈر نہیں ہوتا عمران خان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں نیپولین اور ہٹلر نے یوٹن نہ لے کر تاریخی شکست کھائی اس سے پہلے عمران خان اداروں کے نیوٹرل کردار کی تعریف کیا کرتے تھے جبکہ اب انہیں نیوٹرل ہونے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس سے پہلے پیپس پارٹی کے رہنما خرشید شاہ عمران خان کے بطور وزیراعظم کئی یوٹن گواں چکے ہیں جن میں کرزہ نہیں لوں گا لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف سمیت متعدد سے کرز لیا پیٹرول گیس بجلی سستی کروں گا جبکہ پیٹرول گیس اور بجلی کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ کیا گیا میٹرو بس نہیں بناوں گا پشاور میں ایسی ہی ایک بس سرویس پر کام کا غص کیا گیا ڈالر مہنگا نہیں کروں گا پی ٹی آئی کی حکومت میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا بھارت سے دوستی نہیں کروں گا پی ٹی آئی کی حکومت نے ابتدا میں بھارت کی جانب خیر سگالی کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تہام بعد میں دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ٹیکس ایمنیسٹی سکیم نہیں دوں گا مسلم لیگ نون کی جانب سے متعارف کروائی گئی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کو معمولی رد و بدل کے ساتھ نافذ کیا گیا آزاد امیدواروں کو نہیں لوں گا حکومت بنانے کے لیے عراقین کی تعداد مکمل کرنے کے لیے آزاد امیدواروں کو شامل کیا گیا سیکیورٹی اور پروٹوکول نہیں لوں گا اس پر عمل درامت بھی نہیں کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس کو لائبریری اور گورنر ہاؤس پر بلڈوزر چلاوں گا اس اعلان پر بھی عمل نہیں کیا گیا بیرون ملک کے دورے نہیں کروں گا عمران خان نے وزارت عظمہ کا عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلے ایک سال میں ہی امریکہ سعودی عرب اور انڈونیشیا سمیت متعدد ممالک کے کئی دورے کیے عام کمرشل فلائٹ میں جاؤں گا اس اعلان پر بھی عمل درامت نہیں ہوا ہیلیکاپٹر کے بجائے ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پر جاؤں گا اب تک اس اعلان پر بھی عمل درامت نہیں ہوا مختصر کابینہ بناوں گا عمران خان کی کابینہ میں وزراء اور مشیروں کی تعداد میں متعدد مرتبہ اضافہ ہوا جس پر الزام ہوگا اسے عہدہ نہیں دوں گا پی ٹی آئی کے متعدد موجودہ اور سابق وزراء کو مقدمات کا سامنا ہے جو ہلکہ کہیں گے کھول دوں گا اپوزیشن کی شدید تنقید کے باوجود اس اعلان پر بھی عمل درامت نہیں ہو سکا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے